اے ایم کرنٹ افیرز کے ناظرین اسلام علیکم شروع چینی صدر نے ہماچل کا نیا نام تجویز کر دیا چینی صدر نے گھس کر مارنے کا وعدہ پورا کر دیا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ چین کے مسلسل پیش رخص کا مقصد کیا ہے اور آگے کون کون سی رہ سے چین کے نشانے پر ہیں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اے ایم کرنٹ افیرز کے ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے دوستو چین اپنی طاقت کے زور پر ناقابل یقین حد تک بھارت کے اندر گھس چکا ہے دن رات کی چین کے مختلف راستوں میں پیش رفت نے موڈی سرکار کو پریشان کر دیا ہے ایک جانب بھارتی فوج کو ٹریلر دکھا کر چین دوسری طرف سے ہماچل پردیس میں گھس گیا ہماچل پردیس کو بھارت کی شارک تسلیم کیا جاتا ہے چین نے ایک ہی رات میں اپنے پچاس زار نوجوانوں کو سرد پر تائنات کر دیا بھارتی فوج کے لئے صبح کا صورت چینی فوج کے پہرے سے نکلا بھارتی فوج کی چین کی حکمت عملی سے خوف کا شکار ہو گئی ہے چین جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے قابض ہو جاتا ہے عالمی تفسرہ کار کی چین کی پوزیشن پر کوئی تفسرہ کرنے سے گریز کرنے لگے چین لیبریلیشن آرمی بھارتی فوج کا اپنا گناہ بنانے پر تلی ہوئی ہے چین نے بلاخر اپنا ایک اور خواب پورا کر لیا اب موڈی چین کو اپنا بڑا بھائی تسلیم کر لے تو بہتر ہوگا ورنہ بھارت تو موڈی کے ہاتھ سے نکل چکا ہے چین نے بھارتی سردوں پر اپنی سردوں کی طرح نکل و حرکت کرنے لگا ہے بھارت کی اہم ریاستیں چین کی فوج ہی آرام گئی ہیں چین کے ساتھ موڈی کی لڑائی ایک نسلی لڑائی کی شکل اختیار کر چکی ہے جس کا ختم ہونا ناممکن نظر آ رہا ہے موڈی سرکار نے بڑے بائی سے جنگ چھیڑ کر اپنے ملک کا دوالیا کر دیا ہے موڈی سرکار کی تخت سمیت بھارت کی ہر ریاست ہی چین کے قبضے پر ہے اب وہ ہماچل پردیش کے قریب چینی تیاری دیکھ کر موڈی کے سانسے بند ہو چکی ہیں موڈی نے ایک ایسی طاقت کو جگہ دیا جو اس کا سارا ملک ہی اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے ہماچل پردیش کی ریاست کی سردی دیوار کے ساتھ ہی چین نے اہم مرچے بنانا شروع کر دی ہیں چین بیس کلومیٹر تک ہماچل پردیش کے اندر گس گیا چین نے بھارت میں گس کر مارنے کا وعدہ سچ کر دیا چین نے اپنا اگلا حدف بھی حاصل کر لیا بھارتی میڈیا بھی چین کی پوزیشن کو مستقبل کے لیے خطرہ قرار دینے لگی چینی فوج نے سردبور کر کے موڈی کی زندگی کا فیصلہ کر دیا بھارت کا اصل حقدار کون ہے چین نے واضح پیغام دے دیا موڈی کی حد بربریت کا جواب اس کی زبان میں دے دیا جائے گا چین نے ایک ہی رات میں ہماچل پردیش کی ریاست پر دھاوا بول دیا ہماچل پردیش کا نیا نام کیا ہوگا چینی صدر نے دبانگ اعلان کر دیا ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے کہ چین کی مسلسل پیش رفت کا مقصد کیا ہے اور آگے کون کون سی ریاست چین کے نشانے پر ہیں دوستو ایک سائی چن کے بعد چین بھارت کی بہترین ریاست ہماچل پردیش میں پیش قدمی شروع کر چکا ہے چین نے ایک سائی چن میں اپنا سکہ منوانے کے بعد ہماچل پردیش میں لائن آف کنٹرول کے سات پچاس زار فوجی تائنات کر دی ہیں چین نے بھارتی فوج کی مہارت کا کڑا امتحان شروع کر دیا ہے چین کے ہاتھ سے بچ جانے والے بھارتی فوجوں کو ہماچل پردیش میں کجلنے کا پلان بنایا گیا ہے چین کی بہترین جنگی حکمت عملی نے بھارتی فوج کی نیندے حرام کر دی ہیں سابقہ بھارتی فوجی جرنل بھارتی فوج کو اب کی بار فوری حملہ کرنے کی تاقید کر دی ہے ہماچل پردیش میں مزید پیش قدمی کے بعد چین اس علاقے میں اپنا مکمل اثر سوک قائم کرے گا یورو ریشن ٹائمز کے مطابق چینی لبریلیشن آرمی نے ایک سائی چند خطے میں ہماچل پردیش پر سرد کے قریب پچاس زار فوجوں کا تائنات کیا ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کی جانب سے بھی جوابی کاروائی کرتے ہوئے اسکواڈ ٹویل اور ٹی نائنٹی میزائل فائر کرنے والے ٹینک اور فوجی دستوں کو چار ہزار اہلکاروں کو تائنات کر دی ہے سابق لیفٹرن جنرل پی سی کٹوچ کے مطابق پیپرز لبریلیشن آرمی ہماچل پردیش کے کنور زلا میں پانچزار چھ سو اکتالیس میٹر تک لمبی ایک موٹر ریگ کی تعمیر بھی شروع کر چکی ہے چین کے جانب سے اس کو مزیل طویل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ حال ہی میں چرنگ گاؤں سے ایک نوجوان نے خبر دی ہے کہ چینی فوج کا نیو ٹینک اوپر مشتمل ایک آفلہ یہاں گشت کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ جائے وقوہ کا جائزہ لینے کے بعد پتا چلا کہ چین بیس کلومیٹر اندر تک سڑک تعمیر کر چکا ہے اور اب بھارت کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے گدشتہ ماہ ہندوستان اور چین کی فوجوں کے مبین مشرقی لڈاک میں ایلے سی پر تشدد سامنے آیا تھا جس میں بیس ہندوستانی حلاقتیں اور دوسری طرف ایک ناملوم تداد تھی کٹوش نے وضاحت کی کہ لڈاک پر قابض ہونے سے پہلے ہی ایلے سی پر اسی طرح کا گلوان سے چار کلومیٹر دور ایک نئی سڑک تعمیر کی گئی تھی ہماچل پردیش کے سرد کے ساتھ سردی انفرسٹرکچر کی حالت کو دیکھتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چینی فوج ایک مرتبہ پھر سے نیم حاصل کے لئے متحد ہو چکی ہے اور جنگ کے لئے خطرات منڈلانے لگے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پی ایلے ہماری توقع سے زیادہ دخل اندازی کرنے لگا ہے اور بھارتی اسی کے پیش نظر نہایت خوف کا شکار ہے کٹوش نے کہا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس قطعے میں پہلے چین کے کوئی غیر قانونی دعوے تھے یا نہیں لداخ میں حالیہ مداخلت کو دیکھتے ہوئے چین نے پہلی بار پوری گلوان کا دعویٰ کیا اور اس کو حاصل بگ کیا دوستو چین نے ٹینکوں اور یامرانگ علاقوں میں ہندوستان کے سرد کے ساتھ سڑکی تحمیل کا کام تیزی شروع کر دیا ہے جو ہندوستان کی طرف چتوال اور چلنگ گاؤں کی قریب ہے چین میں یامرانگ اور ٹینکوں دونوں طبطی خودمکتار کتے بھارت کے زیرے کنٹرول ہیں چینی ہیلیک آپٹروں نے اپریل میں تین بار اور مائی کے پہلے ہفتے میں بھی اس علاقے میں فضائی گشت کیا تھا اس وقت ہندوستانی فوری اور ہندو طبطی بارڈر پولیس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے آئی ٹی بی پی نے حال ہی میں ایک ٹیم بھیجی تھی جس میں مقامی افراد بھی شامل تھے تاکہ اوچھی پہاڑی علاقوں میں مکمل رسائی اور گرفت حاصل کی جا سکے 23 جولائی 2015 کو لیگ کی تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ فوجی پریڈ ٹریننگ بیس پر تربیت میں حصہ لے رہے ہیں بھیجی جانے والی ٹیم نے ہندوستانی سرد کے ساتھ سڑکی تعمیر کو دکھایا اس سے دہاتوں میں خوف و حراسہ پھیل چکا ہے ہماچل پردیش کی پولیس نے کور اور لاحول اسپیتی زلا کے زلائی پولیس سربراہوں کو ایک ایڈوائزری جاری کی ہے مقامی لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں اور آئندہ کے لاحے عمل کو تیار کرنے کے لیے انٹیلیجنس سے رابطہ کریں متعدد تجزیہ کاروں اور یا تاکہ بھارت میں حضر اختلاف کی جماعتوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہندوستان گریلو سیاست کی وجہ سے بکیا تمام امور پر بے دخل ہو چکا ہے مصنف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ چین اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے مشرق لداخ میں تجربے کے بعد چین کو اعتماد ہے کہ وہ بھارت کی کسی بھی حصے میں رسائی حاصل کر سکتا ہے دوستو چین کی جنگی سرگرمیوں اور وادی گلوان پر دعوی کی بھارتی خلاف ورجوں کے بعد سے چین اور بھارت میں تعلقات کشیدگی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں مدی سرکار کی جانب سے گلوان وادی کے بعد ہماچل پر قبضہ بھی چین کی بھارت کے علاقے پر قابض ہونا قرار دیا گیا ہے دوستو چین کی جانب سے مسلسل پیش رفت کی ایک بڑی وجہ دونوں مالک کے مبین مذاکرات کا کامیاب نہ ہونا اور بھارت کی سی پیک کے خلاف غلط ازائم ہیں چین نے گدشتہ دونوں کے دوران ہماچل پردیس میں لائن آف ایکچل کنٹرول کے ساتھ ہزاروں کلومیٹر کا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے جس کو واپس لینا بھارتی فوج کی سکت سے مشکل کام نظر آتا ہے انیس سو باسٹ کی جانگ کے بعد سے ہماچل پردیس میں ایلے سی جھڑکوں کی دو ہی واقعات ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں ہندوستانی فوج اور چینی فوج کے درمیان تصادم اور تنازہ پیدا ہوا انیس سو پجتر میں اسام ریفلز کے چار فوجیوں نے گھات لگا کر حملہ کیا اس واقعے کے بعد پیل اے کی جانب سے بھارت کے سردی ریاست ہماچل پردیس میں گز کر ہزاروں کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کیا انیس سو چیسی اور انیس سو ستاسی میں دونوں مالک کے مبین ایک خونی جڑپ سامنے آ جکی ہے انیس سو چیسی میں جب ایک بھارتی گشت کرنے والے گروہ نے تیوان کی خطے میں چین کے بنائے گئے ہیلی پیٹ دیکھے جس کی ہفتوں تک نگرانی بھی کی جاتی رہی ہندوستانی فوج نے چین پر حملہ کرنے کی تیری شروع کر دی جس کے بعد ہی چین نے قبضہ چھوڑنے کے بجائے مزید فوج تینات کر کے سارے ہماچل کو اپنے قبضے میں لے لیا دوستو ہماچل پردیس میں چینی فوج بنیادی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ اہل سی کی تیزی سے تعمیر کی جاری ہے وزیر خارج انڈی تیواری کی بیجنگ کے دورے پر چینی صدر سے درخواست کی گئی کہ وہ چینی فوج کو واپس بلالیں لیکن چین کو دیا گیا ہر زخام اب بھارت کو واپس دیا جائے گا دوستو چین کی طرف سے بھارت کے مددد شہر قبضے میں لینے کے بعد اب چین نے ہماچل پردیس کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے چینی فوج کی جانب سے ہماچل پردیس کی سارت کے قریب سرگرمیوں کو غیر معمولی طور پر تیز کر دیا گیا ہے چینیوں نے لائن کے ساتھ ہماچل پردیس پر قبضہ کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں ذرائع کے مطابق پیپرس لبریلیشن آرمی کے دستے روز مردہ کی بنیاد پر اپنے گش میں اضافہ کر کے بھارتی ریاستہ ماچل پردیس کی سردوں کا مکمل گھراؤ کر چکی ہیں چین کی جانب سے ریاستہ کی تمام سردوں پر خفیہ چوکیاں قائم کی جا چکی ہیں چین نے بھارت میں تحلقہ مچاہ دیا ہے دوستو دو علاقے جن میں پی ایل اے کی جانب سے زیادہ نقل و حرکت دیکھنے میں آئی وہ تمام اور والانگ ہیں سرد کے قریب پی اے لے کا گش پشل ادوار کے نسبت کافی حد تک بڑھا دیا گیا ہے یہاں پر موجود ہر دستے میں چالی سے زائد فوجی شامل کیے گئے ہیں اور کہیں زیادہ بھی ہوتے ہیں طبط میں قریب تر ہماچل پردیس کے ساتھ ملنے والی چینی سرد پر بھی چینی فوج نے اپنے ڈیرے جمع لیے ہیں اور اس طرح بھارتی فوج کو کسی بھی جانب سے حملہ آور ہونا مہنگا پڑ سکتا ہے میڈیا کی جانب سے خبریں دی جاری ہیں کہ ہماچل پردیس میں موجود ہندو طوا کا ہر دل عزیز شہر ریمہ میں بھی بھاری نفری کو منتقل کر دیا گیا ہے دوستو ہماچل پردیس میں چینی فوج کش کی اطلاعات سامنے آتی ہی رہتی ہیں نرندر مدی کے سانسے پھولیں لگی ہیں اور اب چین کو یہاں سے آؤٹ کرنا اس کے لیے بہت ہی خطرناک چیلنج بن چکا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ چینوں نے کیپنگ لا اور سیانگ لا کے گزرنے والے راستوں پر بھی پہرہ دینا شروع کر دیا ہے اور بھارت کی جانب سے کسی بھی ایکشن پر یا تو ان کو یرگمال بنا لیا جائے گا یا سارا ارناچل چین کے ہاتھ میں ہوگا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آخر میں آپ سب سے ایک بار پھر سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ